اسلام علیکم یہ کسی زمانے میں مسلمانوں نے اپنے بچوں کو نو مسلموں کو دین کے بارے میں جو موٹی موٹی تعلیمات ہیں خاص طور پر عقائد سے متعلق ان کا ایک خلاصہ کر کے بیان کر دیا ہے یعنی جیسے ہوتا نا ہم نصاب بناتے ہیں اور آپ اگر کوئی اسلام پر یا اسلامیات اسلامیک سٹڈیس پر کوئی کتاب لکھیں تو اس میں آپ کیا کریں گے آپ قرآن سے حدیث سے کچھ چیزیں جمع کر کے تو ایک اپنے طور پر ایک مخلصانہ کوشش کریں گے کہ کچھ وہ باتیں سامنے آجائیں کہ جن کو پڑھ کر ایک اچھا واضح اختصار کے ساتھ ایک تصور سامنے آجائے یہ کوشش کسی زمانے میں بعض علمانے کی اور وہ انہوں نے لوگوں میں رائج کرتی ایک بڑی اچھی کوشش تھی مگر یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن میں کوئی اس طرح کا بیان ہے یا حدیث میں اس طرح کا کوئی بیان ہے کہ مسلمانوں کو یہ چھے کلمیں پڑھائے جائیں ان چھے کلموں میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ قرآن اور حدیث ہی سے ہے لیکن یہ ایک انسانی کوشش ہے کہ جس میں قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی تعلیمات کو اکھٹا کر دیا گیا ہے لوگوں کو دین کو ذرا ایک اختصار کے ساتھ ایک جگہ جمع کر کے ان کو سمجھانے کے لیے چنانچہ پس ان کی یہی حیثیت ہے یہ ایک سیجیشن ہے اور اس سے ازا کچھ بھی نہیں موسیقی